بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم ایک یوٹیوب کی امپورٹنٹ ٹرک کو دیکھیں گے جس میں ہم اپنے یوٹیوب چینل کی اوپر جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کا اندر ٹائٹل کے بعد اس کا اندر انڈ سکرینز کو ہم کیسے لگاتے ہیں انڈ سکرینز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ویڈیو ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ ویڈیوز اس کے ساتھ اس کے کارنرز پر شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم انڈ سکرین کہتے ہیں تو اس کے لئے کیسے ہم نے اس کو لگانا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اندر اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل کی اوپر چلے جائیں اور یور چینل اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا چینل اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کسٹمائز چینل میں جائیں گے کسٹمائز چینل میں آپ چلے گئے تو اس کے بعد آپ کے چینلز کی جو ویڈیوز ہیں اس پر آپ چلے جائیں یہ سائٹ پر لکھا ہوئے دیش بورڈ ویڈیوز پلیلیسٹ انیلیٹکس کمنٹس آپ یہاں پر ویڈیوز پر کلک کر دیں تو یہ آپ کے پاس آپ کے چینلز کی تمام ویڈیوز اوپن ہو کے آ جاتی ہیں اب یہاں پر آپ کسی ویڈیو کے اندر کسی بھی چیز کو چینج کر سکتے ہیں میں اسے ویڈیو کے اندر let's suppose کوئی ایک ویڈیو لیتا ہوں یہ ہے how to create a google account اس پر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر میں انڈ سکرین لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پر اس سائٹ پر آپ دیکھیں public انڈ سکرین انڈ سکرین پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی ویڈیوز کے جب ایک ویڈیو انڈ ہو جاتی ہے تو اس کی انڈ سکرین یہاں سے لگا سکتے ہیں انڈ سکرین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کوئی ویڈیو یوٹیوب پر چلتی ہے تو جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے انڈ پر نئی ویڈیوز دکھائی دیتی ہیں وہ انڈ سکرین سے دکھائی دیتی ہیں تو انڈ سکرین لگانے کے لیے آپ چار کوئی سی ویڈیوز کو سیلیک کر سکتے ہیں آپ انڈ سکرین پر کلک کریں اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ آپ اپنی مرضی کی ویڈیوز سیلیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اس میں سیلیک کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں جب اس پلس کے آپشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ویڈیو بھی کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی پلائی لسٹ کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کا جو آپشن ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں چینل کو بھی اپنی جو ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے ویڈیو سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی ایک ویڈیو دیکھیں جب آپ نے ویڈیو پر کلک کر دیا تو کہتے ہیں most recent upload جو ابھی آپ نے recently upload کی اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں best for viewers اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں choose a specific ویڈیو کوئی حاصل ویڈیو جو آپ اپنی مرضی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ choose a specific ویڈیو پر کلک کریں گے اب یہاں پہ میں کوئی اپنی مرضی سے ویڈیو یہاں پہ لگا سکتا ہوں let's suppose how to resume an incomplete ویڈیو upload on youtube اس کو میں نے کلک کر دیا تو یہ میرے پاس ان سکرین میں ایک ویڈیو لگ گئی ہے اسی طریقے سے میں کوئی دوسری ویڈیو لگانا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ سے یہاں پہ ویڈیو پر کلک کروں گا اور choose a specific ویڈیو کلک کروں گا تو میں کوئی دوسری میرے ساری ویڈیو اوپن ہو جاتی ہیں میں کوئی دوسری ویڈیو بھی یہاں سے select کر سکتا ہوں let's suppose add a subscription button to your youtube ویڈیو میں نے اس کو select کر دیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ اگر کوئی playlist لگانا چاہتے ہیں تو playlist پہ چل جائیں let's suppose میں ایک playlist لگانا چاہتا ہوں playlist پہ میں نے کلک کیا یہاں ساری playlist open ہو گئی ہیں تو youtube tips and tricks اس کو میں نے select کیا تو یہ playlist یہاں پہ لگ گئی ہے اور چوتھا option پہ میں کوئی ویڈیو youtube کی طرف چھوڑتا ہوں کہ یہ لگا لے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کسی ویڈیو پہ click کریں گے اور best far viewers اس پہ آپ click کر دیں تو یہ youtube خود ہی search کر کے وہ ویڈیو جو اس ویڈیو کے ساتھ best related ہو اس کے ساتھ end screen میں اس کو show کرے گا تو best far viewers کو میں نے click کر دیا تو اس لئے سے اس چار ویڈیوز میں نے select کر دی ہیں اس کے بعد آپ ان ویڈیوز کو یعنی آپ اس کو save کر دیں اس کو میں نے save کر دیا ہے تو اب یہ اس کے end میں جو ہے یہ ویڈیوز جب بھی آپ اس کو open کریں گے تو یہ چار ویڈیوز کے end میں show ہوں گی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں youtube کی پر open کرتا ہوں how to create google account یہ ویڈیو چلتی ہوئی جائے گی اس کو دیکھیں جب یہ end تک چلا جائے یہ دیکھیں جب ویڈیو ان تک چلی گئی اس کے بعد چار ویڈیوز شو ہو رہی ہیں ایک ایک انکمیریڈ ویڈیو ہے youtube بٹن ہے اور یہاں پہ میں نے ایک پوری play list select کی ہوئے یہاں پہ بھی میں نے ایک ویڈیو select کی ہوئے تو چار ویڈیوز جو آپ اپنے مرضی select کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہوں گی اس لئے کسی بھی ویڈیو کو جس کو آپ اپنے youtube ویڈیوز کے بعد دیکھنا اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی بندہ جب ویڈیو دیکھ لے تو اس کے بعد ان ویڈیوز جو related ہیں اس کی طرف ہی جائے تو آپ end screen سے لگا سکتے ہیں امیر ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thank you so much for watching this ویڈیو